زندگی کا دوسرا پہلو ہے موت جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو جانا تو ہے ہر کسی کو موت کا ذائقہ ضرور چکنا ہے چاہے وہ انسان ہو یا ہیوان کوئی بھی اس دنیا میں عمر نہیں ہے مگر پھر بھی انسان عمر ہونے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے مگر آج اتنی ہائی ٹیکنولوجی ہونے کے باوجود بھی انسان کی ہر کوشش ناکام ہی رہی ہے وہ چاہے جتنے بھی جتن کیوں نہ کر لے مگر موت سے نہیں بچ سکتا لیکن جب حملہ فانی کی اس خوج میں ہار ماننے لگتے ہیں تو کچھ ایسے کریچر سامنے آ جاتے ہیں جو کہ سائنٹسٹ کو انہیں شروعات کرنے پر مجبور کرتے ہیں دنیا میں موجود یہ کریچر کبھی بھی برے نہیں ہوتے ان کا مرنا نہ ممکن ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ایسے ہی کریچر کے بارے میں جو کہ موت کو مات دیتے ہوئے عمر ہو گئے اس ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھنا ایسی ہی اور گزیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر موجود آل بٹن کو دھوانا مت بھولنا لوگسٹر ہم آپ کو بتا دیں کہ لوگسٹر کا بلڈ بلو یعنی نیلے کلڑ کا ہوتا ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ سمندری کریچر عمر ہے جی ہاں لوگسٹر کو کبھی بھی بڑا حپا نہیں آتا بلکہ عمر بڑھنے کے ساتھ یہ جوان ہوتے رہتے ہیں یعنی جتنی زیادہ عمر اتنے ہی زیادہ طاقتور جہاں باقی کے کریچر میں ایک وقت کے بعد جسم کے سیل نئے سیل بنانا بند کر دیتے ہیں اور وہ بڑے اور کمزور ہو جاتے ہیں وہ بھی لوگسٹر میں ایسا نہیں ہوتا ان کے جسم کے سیل وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگسٹر زندگی بڑھ جوان اور طاقتور رہتے ہیں لوگسٹر کی موت بھی ہوتی ہے جس میں کوئی دوسرا جانور ان کو کھا جاتا ہے یا پھر یہ ایک دوسرے کو بھی مار کر کھا جاتے ہیں لیکن عمر بڑھنے کی وجہ سے ان کی موت ہونا نہ ملگن ہے یہ خانے کا ذائقہ اپنے پیروں سے چکتے ہیں یہ ایک بائیلوجیکل فیکٹ ہے آپ چاہیں تو اس کو چیک کر سکتے ہیں جو کہ پانی میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہے یہ ورم کبھی بھی نہیں مر سکتا یعنی لا فانی ہے یہ بھی برہاپے کی وجہ سے نہیں مرتا یہ اس ورد مرتا ہے اگر کوئی جانور اس کا شکار کرے اس ورم میں ایک خاص قابلیت ہے جو کہ اس کو عمر بناتی ہے اس ورم کو اگر کار دیا جائے تو یہ کبھی بھی نہیں مرتا بلکہ ان الگ الگ ٹکروں میں بھی ایک نیا ورم بنتا ہے اور اس کے الگ ہوئے ٹکروں کے ذکھم بھی رات بھر میں بڑھنے لگتے ہیں ہر ٹکرہ ٹرانکفر ہو کر ایک فلیٹ ورم میں تبدیل ہو جاتا ہے جسے پلینیریم فلیٹ ورم کہتے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ ورم اپنی آئس کو ریگرو کر رہا ہے یہ ورم کافی الٹیلیجنٹ بھی ہے یہ لگاتا نئی چیزوں کو سکتا رہتا ہے ایم موٹل جیلی فیش یہ مچھلی کبھی بھی نہیں مر سکتی جیسے ہی یہ عمر کے ساتھ ساتھ بری ہوتی ہے تو اس کا جسم اس کو دوبارہ سے ایک نیو بورن بیبی میں تبدیل کر دیتا ہے یہ ہے نا کمال کی یہ دوبارہ ایک چھوٹے بچے سے بڑھنے لگتی ہے جیلی فیش کا یہ لائف سائیکل بار بار بینہ کسی رکواور کے چلتا رہتا ہے اگر سائنٹس اس کے لائف سائیکل کو ڈیکوڈ کر لیں تو ان کو عمر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا مگر ایک دن سب کو مرنا تو ضرور ہے لنگ فیش اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس مچھلی کو لنگ فیش کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ اس کے لنگ ہیں جو کہ اس کو اللہ فانی بناتے ہیں گرمیوں کا موسم آتے ہی جب ندیوں اور طلابوں کا پانی سکنے لگتا ہے تو یہ مچھلی خاص طرح کی سروائیول سکلز کرتی ہے یہ خود کو زمین میں لے جا کر اپنی بوڈی سے ایک خاص طرح کے جو کہ اس کی بوڈی کے اردگری جمک اور سک جاتی ہے پھر یہ مچھلی گہری نیند میں چلی جاتی ہے جب تک کہ اس علاقے میں دوبارہ سے بارش نہ ہو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ مچھلی بینا کچھ کھائے اس حال میں کئی سانوں تک زندہ رہ سکتی ہے جب بارش ہوتی ہے تو یہ مچھلی نیند سے جاگتی ہے اور دوبارہ زندہ ہو کر پانی میں چلی جاتی ہے گری کی پرانی گہانی میں موجود ایک کریچر ہائیڈرا تھا جس کے کئی سر ہوا کرتے تھے اور اس کا مرنا بھی نہ ممکن تھا اگر اس کا ایک سرکار دیا جائے تو اس کی جگہ پر دو نئے سر آ جاتے تھے اس کی جیسی افسوسیات والا ایک کریچر انیس سو نبے میں سائنٹس کے سامنے آیا تھا جو کہ چھوٹے سائنس کا تھا پھر نام اور عمر کے ساتھ ساتھ یہ ہائیڈرا کی ساری قابلیت بھی رکھتا تھا اس دور میں زیادہ ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہ مل سکی مگر آج کے دور میں سائنسزانوں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ کریچر بلکل امر ہے یہ ایک چپ چپا کا کریچر ہے جس کے سر پر بہت سے ٹینٹیکل موجود ہوتے ہیں اگر اس کے کسی ٹینٹیکل کو کار دیا جائے تو اس کی جگہ اور نئے دو ٹینٹیکل آ جاتے ہیں یہ کبھی بھی برا نہیں ہوتا بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ جوان ہوتا ہے اس کی موت کی وجہ دوسرے جانوروں کا شکار ہونا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو کرتے ہیں یہی ختم امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ہمیں ٹوینٹ کر کے ضرور تائے گا کہ آپ کو ان پانچو کریچر میں سے سب سے کمال کا کریچر کونسا لگا اور اپنی ڈائے کا ہزار کمنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولنا ایسی ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سسکرائب کریں اور بیل ایکن کو دبانا مت بھولنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ